بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیکٹ اکنومکس معاشیات کلاس سیکنڈیر وومن ڈگری کالج فر وومن سیٹلیٹ ٹاؤن بہاولپور سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے نیم ترقی آفتہ یا ترقی پذیر معیشت اس کی ہم ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے اور جو مسائل ایسی معیشت کو درپیش ہوتے ہیں انہیں ڈسکس کریں گے پروفیسر نرکسے کا کہنا ہے کہ پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک ایسے ممالک ہوتے ہیں جس کے پاس عبادی اور قدرتی ذرائع کی نسبت سرمائی کی مقدار کم ہوتی ہے اسی طرح سے نیکس ڈیفینیشن ہم پروفیسر ڈبلی ڈبلی روستو کی ڈسکس کریں گے کہ ترقی پذیر ملک سے مراد وہ ملک ہے جس میں سرمایہ کاری کی شرح قومی آمدنی کے دس فیصد سے کم ہو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق معاشی طور پر اگر ہم پسماندہ ملک کی تعریف کریں تو کم ترقی آفتہ ملک وہ ملک ہے جس میں فیقس آمدنی امریکہ کینیڈا مغربی یورپ کے ممالک اور اسٹریلیا کے مقابلے میں کم ہو تو اوورال اگر ہم ایک جامع تعریف کریں ترقی پذیر معیشت کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی معیشت جس کی فیقس آمدنی ترقی آفتہ ملک مسئلن امریکہ کینیڈا برطانیہ مغربی جرمنی فرانس وغیرہ کی فیقس آمدنی سے کم ہو البتہ اس میں قدرتی ذرائع اور وہ صلاحیتیں موجود ہوں جن کی بدولت وہ ترقی کر سکتا ہے کہ جب اس کے پاس سرمایہ ہوگا تو وہ سرمایہ کی بدولت اپنے تمام وسائل کو یوٹلائز کر کے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے جو مین ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے ترقی پذیر معیشت کی خصوصیات یا ترقی پذیر معیشت کو درپیش مسائل ترقی پذیر معیشت کو درپیش مسائل میں سر فہری جو مسئلہ ہے وہ ہے پست فیقس آمدنی یعنی فیقس آمدنی ایسی ممالک میں کم ہوتی ہے عبادی زیادہ ہوتی ہے اور عبادی کے حساب سے کل آمدنی کم ہوتی ہے اور جب ہم کلکولیٹ کرتے ہیں کل آمدنی کل قومی آمدنی کو کل آبادی سے تو فیقس آمدنی بہت کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بنیادی سہولتیں نہیں ہوتی وہاں پہ لوگوں کا رہن سین اس طرح کا ہوتا ہے کہ انہیں بنیادی سہولیات بھی مجسر نہیں ہوتی صحت ہے تعلیم ہے رہائش ہے تفریحی سہولتیں ہیں لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے آمدنی میں سے وہ بچتے نہیں کر سکتے اور ان کی بنیادی زوریات پر ہی تمام ان کی آمدنیاں خرچ ہو جاتی ہیں ان کا میاری زندگی پست ہوتا ہے ایسے ممالک کا انحصار زیادہ تر زراد پر ہوتا ہے اور زرائی شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کا تمام انحصار یا کنٹرول اس کا جو ہے وہ انسانی ہاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ اس کا زیادہ انحصار قدرتی انوائرمنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ بارشیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں سہلاب آجاتا ہے زلزلے آجاتے ہیں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں سہلاب کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ ہو جاتا ہے زمین کی ذرخیزی ختم ہو جاتی ہے کہت سالی ہو جاتی ہے خوشک سالی ہو جاتی ہے تو ان تمام وجوہات کی بنہ پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زرائی شعبہ کی آمدنی کی بارے میں کوئی شعورٹی نہیں ہوتی کہ آمدنی پہلے سے ہم تک مینا نہیں لگا سکتے کہ اتنا اگر ہم نے انپوٹ لگایا ہے تو اس کی آؤپٹ کیا نکلے گی اگر ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی تو وہ ہے عبادی کا دباؤ کہ ترقی پذیر معیشت ایسی معیشت جس میں عبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور عبادی کی کل جو تعداد ہے وہ اس کا بڑھنا یا اس کی جو پرسنٹیج اس کا جو پرپورشن ہے وہ وہاں پر موجود لوگوں کی آمدنیوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے عبادی کا ایسے ملک کے وسائل کے اوپر اور وہ وسائل تمام لوگوں کو میسر نہیں آتے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری ہوتی ہے ترقی پذیر معیشت کی ایک اور جو اہم خصوصیت ہے جو مسئلہ اس کو درپیش ہوتا ہے وہ ہے بے روزگاری کیونکہ عبادی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے تعلیم کی کمی ہوتی ہے لوگوں کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی وہ تعلیم حاصل بھی نہیں کر سکتے ان کے پاس گھنر کی بھی کمی ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کی بنا پر پروپر روزگار حاصل نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے بے روزگاری بہت تیزی سے ایسے ممالک میں پھیلتی ہے نیکسٹ اس کی ہم خصوصیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے افراتے ذر انفلیشن افراتے ذر ایسے ممالک میں اس وجہ سے کیریٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی عبادی کی تعداد کی وجہ سے ہر شئے کی طلب زیادہ ہوتی ہے اور رسد اس چیز کی کم ہوتی ہے تو موشلی ڈیمانڈ پل انفلیشن وہاں پر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے انفلیشن کی وجہ سے لوگوں کی قوتیں خرید کم ہو جاتی ہے اور لوگ اور زیادہ پستی کا شکار ہو جاتی ہیں غیر موافق توازن تجارت سٹوڈنٹس تجارت کا ٹاپک ہم نے پچھلے چیپٹرز میں ڈسکس کیا تھا موافق توازن تجارت وہ ہوتا ہے جس میں ہماری وصولیاں زیادہ ہوں اور ادائیگیاں کم ہو اور غیر موافق توازن تجارت جب ہماری ادائیگیاں زیادہ ہوں اور وصولیاں کم ہو عبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور طلب کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ملکی وسائل کو پروپر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہماری درامدات زیادہ ہے اور برامدات کم ہے یہاں پر میں بات کر رہی ہوں کہ ترقی پذیر معیشت اور پاکستان کیونکہ پاکستان کی ایک ترقی پذیر معیشت ہے کے کام ہونے کی وجہ سے غیر موافق توازن تجارت کا سامنا ہوتا ہے اس ممالک کو دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ہوتی ہے کہ ترقی پذیر جو ممالک ہوتے ہیں جو معیشتیں ہوتی ہیں وہاں پر لوگوں کی جو آمدنیاں ہیں وہ غیر مساویانہ طور پر تقسیم ہوتی ہیں کہ ایک طبقہ بہت زیادہ امیر ہے اور ایک طبقہ بہت زیادہ غریب ہے تو یہ جو گیپ ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اونیکول ڈسٹریبیشن آف انکم ہوتی ہے اس میں ریزن بیسیکلی یہی ہے کہ جو بہت امیر لوگ ہیں یا ایک ہائی کلاس ہے ان کے اوپر جو ڈیو ٹیکس ہے اگر وہ اس ٹیکس کو پروپر طریقے سے ادا کریں اور اس ادا کیا ہے وہ ٹیکس کو گورنمنٹ کے لیول پر غریب لوگوں کی فلاہ و بہبوت پر صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے تو اس غیر مساوی تقسیم میں کم ہی ہو سکتی ہے یعنی اس گیپ کو ریڈیوز کیا جا سکتا ہے لیکن فیلال چونکہ ہم صرف مسائل کی بات کریں گے بعد میں ان کے حل کی بات ہوگی تو وہاں یہ پوائنٹ ڈسکس کریں گے پست استعداد کار کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر ترقی پذیر ملک ایک غریب ملک ہوتا ہے لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے ان کا میار زندگی پست ہوتا ہے ان کے پاس رہائش خوراک اور ایسی سہولتیں میسر نہیں ہوتی اور یہ لوگ بیماریوں کا بھی زیادہ شکار ہوتے ہیں ان کی صحت خراب رہنے لگتی ہے اور وہ اچھے ان کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے ان کے کام کرنے کی صلاحیت اس کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے جدید ٹیکنالوجی کی کمی ہوتی ہے ایسے ممالک میں کہ لیٹس ٹیکنالوجی ایک تو افورڈیبلٹی اس کی نہیں ہوتی دوسری وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتی کہ اس ٹیکنالوجی پرانے طریقوں کو اختیار کیا جاتا ہے اور پرانے طریقوں سے پیداوار حاصل کرنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو utilization ہے وہ تو ہو رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے output اتنی حاصل نہیں ہوتی سرمایہ کی قلت ہوتی ہے ایسے ملکوں میں لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں بچتیں کم ہوتی ہیں اور کم بچتیں ہونے کے وجہ سے ان کی سرمایہ کاریبی اتنی ہی متاثر ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے investment نہ ہونے کے وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مزید آمدنی میں اضافہ بھی اس میں نہیں ہوتا ہے ایسے ملک میں روایتی سماجی ادارے قدیم نویت کے ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی پرانے رسم و رواج ہیں عورتیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ rigid جو سوچ ہے اس کی وجہ سے وہ اس طرح سے معاشی لحاظ سے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہوتی ایون خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی لڑکیوں کو اجازت نہیں ہوتی تو ان تمام وجوہات کی بینہ پر وہ لوگ تلقی نہیں کر سکتے قدرتی ذرائع کا نیم استعمال ہے کہ ایسی معیشت میں قدرتی ذرائع موجود تو ہوتے ہیں لیکن جدید ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے ان وسائل کو ان ریسورسز کو صحیح طریقے سے یوٹلائز نہیں کیا جا سکتا پورے طریقے سے یوٹلائز نہیں کیا جاتا انڈر یوٹلائز وہ رہتے ہیں اور ان سے استفادہ نہ حاصل کرنے کی وجہ سے اتنی آمدنی حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں جتنی کے ممکن ہو سکتی ہے کہ اگر انہیں مکمل طور پر استعمال کیا جا سکے غیر ملکی امداد اور کرزوں پر بہت اناثار کرتی ہیں ایسی معیشتیں کہ انہیں ہمیشہ ملک میں اپنے بڑے بڑے پروجیکٹس کو کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے ڈیویلپ کنٹریز سے لون لینے پڑتے ہیں اس کی سود کی ادائیگیوں کا بوجھ ہوتا ہے ایسی معیشت کے اوپر اور یہ غیر ملکی امداد پر بھی ان کا بہت زیادہ اناثار ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر ترقی ہافتہ ممالک ہوتے ہیں یہ ترقی پذیر معیشت ہے اس میں ذرائع نکلو حمل بہت پسماندہ ہوتے ہیں سڑکیں ہیں ریلویڈ ڈریکس ہیں اور ہوائی نکلو حمل ہے یہ تمام بہت پسماندہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خام مال اور مسنوعات کو دور دراست علاقوں کی منڈیوں تک پہنچانے میں مشکل کا سامنا بھی ہوتا ہے وقت بھی زیادہ درکار ہوتا ہے اور اس تمام کام میں اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو خام مال یا جو پرادکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا رہا ہے وہ راستے میں بھی بہت سارا اس میں ضائع ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو ایسے ممالک میں ہم کہہ سکتے ہیں ترقی پذیر معیشت میں ذرائع نقل و حمل کی کمی کی وجہ سے بھی آمدنی نیگٹیولی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس یہ اگر لانگ کسٹن آئے گا تو آپ نے اس کو پورے کو اٹیمٹ کرنا ہے کہ ترقی پذیر معیشت کی کیا مراد ہے اس کی ڈیفینیشن آپ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کے مسائل یا اس کی خصوصیات دونوں طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے مسائل یا خصوصیات تو پھر یہ کمپلیٹ آپ نے جو پوائنٹس ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ آپ اس میں تحریر کر دیں گے شورٹ کوسٹن اگر آتا ہے تو شورٹ کوسٹن میں آ سکتا ہے کہ ترقی پذیر معیشت کی ڈیفینیشن کسی بھی پروفیسر کے نام سے یا ترقی پذیر معیشت کو درپیش کوئی سے دو یا کوئی سے چار مسائل بیان کریں یا تحریر کریں تو آپ ایسی صورت میں صرف اس میں دو یا چار جو بھی پوائنٹ اپنی مرضی کے آپ تحریر کریں گے شورٹ کوسٹن ہے لانگ کوسٹن ہے ڈیفینیشن صرف پوچھ لی جاتی ہے یا ایم سی کیوز کے حوالے سے تو آپ نے اس پورے ٹاپک کو پریپیئر کر لینا شکریہ